کافی کے ڈبے کا ڈھکن اٹھانے پر کرنل کو پتا چلا کہ ڈبے میں صرف چمچ پر کافی باقی ہے اس نے کیتلی کو چولے سے اتارا اور اس میں سے آدھا پانی مٹی کے فرش پر گرا دیا پھر وہ چاکو لے کر ڈبے کی دیواروں پر لگی ہوئی کافی کھڑچنے لگا کافی کے ساتھ زنگ بھی اتر اتر کر کیتلی میں گرنے لگا جب کرنل کوفی ابلنے کے انتظار میں پتھر کے آتشتان کے سامنے مطمئن مگر معصوم توقع کے ساتھ بیٹھا تھا اسے اپنی اندھڑیوں میں کھمبوں اور سوسن کے زہریلے پھولوں کے اڑنے کا احساس ہوا اکتوبر کا مہینہ آن پہنچا یہ ایک دشوار صبح تھی اس جیسے شخص کے لیے بھی جو ایسی بے شمار صوبتیں گزار چکا تھا تقریباً ساٹھ برس سے یعنی خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سے کرنل نے سوائے انتظار کے کچھ نہ کیا تھا اکتوبر کا مہینہ اس کے آس پاس آنے والی گنی چونی چیزوں میں سے ایک تھا کرنل کی بیوی نے اسے کافی کا پیالہ اٹھائے خوابگاہ میں داخل ہوتے دیکھا تو مچھر دانی کا کونہ اٹھا دیا پچھلی رات اسے دمے کا دورہ پڑا تھا اور ابھی تک غنودگی کی حالت میں تھی لیکن کافی کا پیالہ لینے کے لیے اٹھ پیٹھی اور تمہاری کہاں ہے کافی اس نے پوچھا میں پی چکا ہوں کرنل نے جھوٹ بولا اس کے بعد بھی چمچ بھر کافی بچ رہی تھی برے حالات کی بدترین بات یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے